السلام علیکم میں ہوں آپ کی فوڈ ایکسپرٹ آپ دیکھیں لیشنز نیزی فوڈینز آج ہم بات کریں گے وزن کم کرنے کے دوران جو آپ کو سردرد کا ایشو فیس کرنا پڑتا ہے تو اسے ہم کس طرح سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وزن کم کرنے کے جو جرنی ہے اس میں بغیر کوئی رکاورٹ لائے اس کو جو ہے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں اور اپنا وزن کم کر سکتے ہیں آپ جب بھی جو ہے وزن کم کرنے کا سوچتے ہیں اور کوئی بھی ڈائیٹ جو ہے سپیسیفک ڈائیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے بہت سے لوگوں کو ہیڈک رہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس ہیڈک سے کیسے بچ سکتے ہیں وہ اس کے لیے آپ جو ہے آپ کو اپنی باڈی کو ہائیڈرڈٹ رکھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے میں آپ کو پہلی ایک ویڈیو میں بتا جو کہ میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گی کہ بجوہات کیا ہوتی ہیں ہمارا سردرد ہونے کی جب وہ لوگ آبس ڈائیٹ پہ ہم آتے ہیں یا کسی سپیسیفک ڈائیٹ پہ آتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھ کے بہت زیادہ پانی کی کنزپشن کر کے جو ہے اس سردرد سے بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اچھی سلیپ لیتے ہیں جس سے جو ہے وہ ٹینشن ریلیز ہوتی ہے ایک سیون ٹو ایٹ آرز کی جو سلیپ ہے وہ اس سے بھی جو ہے آپ کا وہ جو سردرد ہے اور وہ جو ہے ہیڈیک کا ڈیورنگ ڈائیٹ کے دوران جو ایشو آتا ہے اسے آپ بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے لیمن وارٹر کی کنزپشن کرتے ہیں اپنی اس ڈائیٹ کے دوران اگر آپ ملکہ ون لیٹر یا ٹو لیٹر ایک بوٹل میں پانی لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا جو ہے ایک لیمن سکویز کر لیتے ہیں چھوڑ لیتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے وہ کنزیوم کرتے ہیں جس سے آپ کے جو الیکٹر لائٹس ہیں وہ بیلنس رہتے ہیں اور جو آپ کا ہیڈیک ہے اس میں آپ کو ریلیف ملتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ پورے دن میں سمال چنکس جو آپ کے میل کی ہیں وہ آپ کو لینے چاہیے مطلب کہ ہر ایک دو گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کو کنزیوم کر لینا چاہیے تاکہ جو آپ کا بلڈ گلوکوز لیول ہے وہ نارمل رہے اور آپ کو اس ہیڈیک کا جو ہے کو فیس نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ آپ نے جو ایسی فوڈ جن کو آپ نے وائٹ کرنا ہے وہ ایسی فوڈ ہیں جن میں جو ہے ہیسٹا مائن نام کا جو کمپاؤنٹ ہے وہ زیادہ پائے جاتا ہے اب یہاں بات آتی ہے کہ وہ کون سی ہیں آپ کی جو ڈیری اور ڈیری پروڈکٹس ہیں مطلب دودھ ہی اس طرح کی جو چیزیں آپ کو ان سے وائٹ کرنا پڑے گا آپ کو جو سپینچ ہے جو آپ کی گرین سبزی کہلاتی ہے آپ کو اس سے وائٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی جتنی بھی فرمنٹڈ پروڈکٹس ہیں مطلب جو پروسس ہو کر گزری ہیں فرمنٹیشن سے ہو کر گزری ہیں تو آپ کو ان سے بھی وائٹ کرنا پڑے گا اگر آپ ان چیزوں سے وائٹ کریں گے اور ان دو سے تین سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ اپنی جو ڈائیٹ ہے اس کا جرنی ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکیں گے اور ایک اچھا ویٹ لاؤس کرنے میں آپ کو ہیلپ ملے گی اور وہ آپ کو ہیڈک فیس نہیں کرنا پڑے گا تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو میں نیچے دے دوں گی تھینکیو اللہ حافظ